سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور چین نے مل کر اسے اس قابل بنا دیا ہے کہ یہ ائرکرافٹ کیریر سے بھی ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتا ہے دوسری طرف خبر یہ ہے کہ ترکی ائرکرافٹ کیریر بنانے جا رہا ہے اور اگر ترکی ائرکرافٹ کیریر بنانے جا رہا ہے تو کیا ترکی پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاریں خریدنے کی درخواست کرے گا اور کیا آنے والے وقت میں پاکستان ترکی سے ائرکرافٹ کیریر خریدے گا ان تمام باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا مگر مزید ویڈیو میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے صرف اتنی سی گزاری ہے کہ ہماری ان کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کیا ہم اور دلچسپ موضوع کے جانے تو دوستو خبر کے مطابق دوزر دس میں ترکی نے یہ پلاننگ کی تھی کہ وہ ایک میڈیم سائز کا ائرکرافٹ کیریر متعارف کروائے گا اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے نہ صرف اس کی ڈیزائننگ کر لی تھی بلکہ اور بھی بہت سی چیزوں کو تیار کر لیا تھا جو اس پروجیکٹ کے لیے ضروری تھی اس کیریر کے لیے ترکی کا پروگرام تھا کہ اس کے لیے ایسیو تھرٹی فائیو تیاروں کے ساتھ ساتھ کئی ایک اور تیارے بھی خریدے جائیں اس لیے اس نے روس سے ان تیاروں کے خریدنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ لائٹ ویٹ کمبیٹ ائرکرافٹ بھی دوسرے ممالک سے خریدنے کی کوشش میں تھا لیکن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ترکی امریکہ کی نیٹوں میں شامل ہے اور جب ترکی نے روس سے ایس فور ہنڈرڈ دفاعی نظام خریدا تھا تو اس وقت بھی امریکہ ترکی سے بگڑ گیا تھا اور اس پر پہبندیاں لگانے کی باتیں کرتا تھا لیکن ترکی نے اسے دو ٹوک جواب دیا تھا کہ ہم اپنے طور پر اپنی حفاظت کے لیے کوئی بھی دفاعی نظام خرید سکتے ہیں کسی دوسرے ملک کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے امریکہ ترکی سے ناراض ہو گیا تو اس وقت بھی امریکہ سامنے آ گیا اور ترکی پر دباؤ ڈالنے لگا کہ یہ تیاریں نہ خریدے جس کی وجہ سے ترکی نے اس پرانی کو وقتی طور پر روک دیا اور ائرکرافٹ کیریر کا منصوبہ تاتل کا شکار ہو گیا اس کے بعد ترکی کے بارے میں مہرین کی رائے ہے کہ اس نے یہ پروگرام بند کر دیا ہے لیکن اب تازہ ترین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ترکی اب دوبارہ میدان میں آ گیا ہے اور اس پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو دوستو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ترکی ائرکرافٹ کیریر بنا لیتا ہے تو اس کے لیے کیا پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر کام دے گا کیا اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے ترکی کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں اور کیا اس میں تبدیلیاں کرنے کی اجازت چین ترکی کو دے سکے گا اب اگر ترکی پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاریں خریدتا ہے تو یہ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا اس لیے کہ ترکی کو لائٹ ویٹ کمبیٹ تیاروں کی ضرورت ہے ایک بات یہ کہ ترکی جو ائرکرافٹ کیریر بنا رہا ہے اس کے لیے لائٹ ویٹ کمبیٹ تیاروں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ کسی بھی ائرکرافٹ کیریر میں فیول ٹینک کا لوڈ بھی ڈالا جائے کیونکہ اگر ائرکرافٹ کیریر فنکشنل ہو چکا ہو اور باہر سے کوئی فیول ٹینک اس میں فیول مہیا کرنے کے لیے لائے جائے تو یہ بہت مہنگا ہو جائے گا اور اس کے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے امریکہ کے پاس کچھ ایسے تیاریں موجود ہیں جو میڈل کلاس کے حامل کم فیول والے تیاریں ہیں اور ائرکرافٹ کیریر کے لیے نہایت موضوع ہیں لیکن امریکہ نے چونکہ بہت سے ملکوں میں اپنی بیسز بنا رکھی ہیں جہاں سے ایسے فیول ٹینکز اڑائے جا سکتے ہیں اب اگر ترکی پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاریں خریدتا ہے تو اس کے اندر سے ائر ریفیولنگ سسٹم کو فارغ کرنا پڑے گا یہ تیاریں چونکہ لائٹ ویٹ کمبیٹ تیاریں ہیں اس لیے یہ تیاریں نہ ہی ائرکرافٹ کیریر پر لینڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ٹیک آف کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے انجن میں لائٹ لینڈنگ گیرز فٹ کیے گئے ہیں جبکہ ائرکرافٹ کیریر کے لیے ہیوی لینڈنگ گیر کی ضرورت ہوتے ہیں اس کے ساتھ تیاریں کی بنیادی دھانچے میں بھی تبدیلیاں کرنی پڑتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے ائرکرافٹ کیریر سے لینڈ اور ٹیک آف کر سکے اس لیے اگر جی ایف سیونٹین تھنڈر میں یہ ہیوی لینڈنگ گیر لگا دیا جائے تو اس کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ یہ ائرکرافٹ کیریر سے لینڈ اور ٹیک آف کر سکے اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اور بھی تبدیلیاں کرنا ضروری ہے بارتی تیاریں تیجز پر جب گھور کریں تو پتا چلتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو ائرکرافٹ کیریر کے لیے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس لیے اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ مستقبل قریب میں اس تیارے یا اس کے بعد آنے والے ورین میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر دی جائیں جس کی وجہ سے اس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ ائرکرافٹ کیریر سے لینڈ اور ٹیک آف کر سکے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بنا لیا تھا اس وقت سے ترکی اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر حاصل کرے اس وقت ترکی ان تیاروں کو اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے بجائے نیوی میں شامل کرنا چاہتا تھا اور اس تیارے کا نیول ورین حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے ترکی کا یہ منصوبہ بھی پینڈنگ ہو گیا تھا لیکن ترکی اب پھر اس پر کام شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے ترکی نئے تیاروں کی تلاش کر رہا ہے اس لیے یہ امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ اگر پاکستان اپنے تیاروں کو اس قابل بنا لے کہ یہ ائرکرافٹ کیریئر سے بھی لینڈ اور ٹیک آف کر سکیں تو پھر ترکی ان تیاروں کی خریداری کے لیے سامنے آ سکتا ہے اور پاکستان سے بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ تیاروں میں تبدیلی کر کے اس قابل بناے جائیں جو ائرکرافٹ کیریئر کے لیے ضروری ہیں اب پاکستان پر انحصار ہے کہ آیا وہ ان تیاروں میں ترکی کی خواہش کے مطابق کچھ موڈیفکیشن کرتا ہے یا نہیں اور اگر پاکستان اس میں موڈیفکیشن کر لیتا ہے اور انہیں اس قابل بنا لیتا ہے کہ یہ ائرکرافٹ کیریئر سے لینڈنگ اور ٹیک آف کر سکیں تو پھر این ممکن ہے کہ ترکی سب ملکوں کو پسے پوش ڈال کر پاکستان کے یہی تیاریں خریدیں جن پر ترکی کی بہت پہلے سے نظر تھی لیکن فیلحال اس بات پر گور کیا جا رہا ہے کہ اگر ترکی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر ہی خریدے تو پھر اس کے ساتھ مشاورت بھی کی جائے گی کہ ترکی کو ان تیاروں میں کون سی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرین سے بھی رائے لی جائے گی اور انجینیس سے بھی مشاورت کی جائے گی کہ آیا ان میں تبدیلی کرنے سے تیارے کی سلائٹوں پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کیا یہ تبدیلیاں کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں ان ساری باتوں پر گورو گوز کرنے کے بعد ہی کوئی ختمی رائے قائم کی جا سکتی ہے اس لیے اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے ابھی تو اسی بات پر کیاس ارائیاں ہو رہی ہیں کہ ترکی ائرکرافٹ کیریر بنانے جا رہا ہے اور اس پر بھی ابھی تک کوئی ختمی خبر سامنے نہیں آئی کہ ترکی کب تک اپنا یہ مشن شروع کرے گا اور کیا اب بھی امریکہ اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے گا اور اگر امریکہ نے اب کی باہر بھی اسے منع کیا تو ترکی اس کے بعد کیا کرے گا کیا امریکہ کے برخلاف اپنا مشن شروع کرے گا اور امریکی مخالفت کی پروان نہیں کرے گا جس طرح اس سے پہلے ایس فور ہنڈر خریدنے میں ترکی نے جرات دکھائی تھی کیا اب بھی ہمت سے کام لے کر امریکہ کے سامنے ڈٹ جائے گا اور اپنے اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا ناظرین گرامی یہ سب سوال ایسے ہیں جن کا جواب دینا تخال ممکن نہیں ہے ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ترکی کیا کرتا ہے اور امریکہ کا رد عمل کیا ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رہیے گا اللہ نگے بان موسیقی